ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ منپسند چیز پر کن کیوں نہیں کہتا ہم انسان ہیں نا اسی لئے یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس لفظ کن کی کیا اہمیت ہے یہ وہ لفظ ہے یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی ہے اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے گا نہیں وہ کن تب کہتا ہے وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لئے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور کبھی کا بار وہ جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے لئے صبر کرے کیا اس کا حق نہیں کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر ہر دعا میں رہتی ہے وہ تم ہی نہ ملے جانتے ہو جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہی ہو تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتی ہوئے جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے سو بس انتظار کرو اور انتظار کرنے والوں اور انتظار کرنے والوں کیلئے ہی موجزے کرتا ہے وہ اللہ دعائیں تو چاند کو بھی تخصیم کر دیتی ہیں اس کی طاقت کے سامنے تمہاری چھوٹی سے خواہش بہت بے مائنے ہے جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو اور جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ عدوری رہتی ہے تو پھر نمازیں عدوری رکھ کر خواہشوں کی مکمل ہونے کی طلب کیسے جب کوئی دعا خبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے مگر شاید کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ اور انسان کی کہانی جب انسان بیبس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاوں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دواء مانگتا ہے آزمائش تب شروع ہوتی ہے آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو کس جنون کے حد تک پہنچ پاتے ہو اور سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہیں وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حق دار ہے کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو آزمائش تو مختصر ہی ہوتی ہے پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو تب ہی تو تم اکثر بھی سکون رہتے ہو امتحان تو تب ہی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو کچھ لوگوں کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کے آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگنے سے زیادہ انوکھا کرتا ہے میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے گھبراو نہیں گھبراو نہیں پریشان نہ ہو نہ امید نہ ہو وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے تمہارے آنسو اس کے لیے بہت خیمتی ہیں وہ بہت زلد تمہاری دعاوں پر کن فرمائے گا یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں کب ملے گا ہاں مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا اور اگر وہ نہ ملا اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا لیکن اس خالی جھولی کو ضرور پر دے گا آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے یہ در حقیقت آزمائش تو نہیں ہے یہ در حقیقت آزمائش تو نہیں ہے بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈال دی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دے گا تمہیں جو تم کھو بیٹھے تھے جو چہرے کی رونخ اور مسکراہت جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی وہ تکلیف کا موسم صدا نہیں رہنے دیتا یا تو تمہیں تمہارے خواہش لوٹا دیتا ہے یا پھر صبر دے دیتا ہے لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا اور یاد رکھو اور یاد رکھو خوبور پہلی کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے اور راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن اتاسف بہتوین وقت پر کرتا ہے وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے زندگی میں پھر سے رونخی کر دیتا ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیشہ آپ کی باتیں سنتا ہے وہ آپ کے بہت خریب آپ کی شہرک سے بھی بہت زیادہ خریب ہے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہو آپ اپنی مشکلات اس کے ساتھ بانٹھتے ہیں اسے ہر راز بتاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں جس تکلیف کے بارے میں آپ اس سے فریاد کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور پورے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو جان لو تو جان لو کہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرتا پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اس کو ہمیشہ اپنی ساتھ کھڑا پاؤ گی